بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے لیکن شیر خوار بچی کے پشاپ کو دھونا ضروری ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر خوار بچے کے پشاپ پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیر خوار بچی کے پشاپ کو دھویا جائے حضرت قطادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچے غلہ نہ کھائیں یعنی کہ جو آناز بغیرہ جب تک وہ نہ کھائیں اس وقت تک یہ حکم رہے گا لیکن جب کھانا کھانے لگیں گے تو دونوں کے پشاپ دھوئے جائیں گے اسے احمد اور ترمزی نے روایت کیا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ چھوٹا بچہ جو کہ کھانا نہیں کھاتا فود نہیں کھاتا اگر وہ پشاپ کرتا ہے تو اس پر پانی چھڑک دیا جائے آپ نے دیکھا کہ بچے عمومن دھار کی صورت میں کر دیتے ہیں پشاپ تو وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے لیکن شیر خوار جو بچی ہوتی ہے وہ پشاپ کرتا ہے وہیں پر جمع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر اسے دھویا جائے پوری طرح لیکن یہ پتہ کس وقت تک کا ہے یہ صرف اس وقت تک کا ہے کہ جب بچے کھانا کھانی نہ لگے ہوں لیکن جب بچے کھانا کھانی لگتے ہیں دودھ کے علاوہ تو پھر یہ حکم بدل جائے گا اور پھر اسے دونوں کا پشاپ ہے اسے پورا پورا دھویا جائے گا حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئیں جب ابھی تک بچہ اناج نہیں کھاتا تھا اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں پٹھایا تو اس نے پشاپ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا یعنی اسے دھویا نہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے سبحانک اللہمہ وابی حمدیک نشد واللہ الہائی اللہ انتہ نستقفی رکا ونتوب علیہ